السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلان تے ماشاءاللہ تسی سونی لے ہے کہ مرتبات للکار اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا خطاب ہوئے گا ایسے خوشی دے اندر ذرا بلند آبادنہ السلام دا جواب دے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو امید ربکاتہ امید ربکاتہ وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رِزَ اللَّهِ فِي رِزَ الْوَالِدَيْنِ وَسُخُتُ اللَّهِ فِي سُخُتُ الْوَالِدَيْنِ رحمت دعوان دریا علیہی مولا ہر دم وغد تیرا جیک کترا مولا رحمت پاوی تکی گھٹ جان دعوان تیرا جیک کترا مولا رحمت پاوی ہائی کم بن جان دائیں میرا واجب الاخترام وزرگ و بائی و قابلِ قدر نوجوان ساتھیو ہما قسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے جڑا ساڑا سارے اندھا خالق و مالک مشکل کشاہ حاج تروا اُنَّ تُبَا اللَّهَ تَعْدَاد بِشْمَارَ انگِنَ دِرُودَ سَلَامَ آقاِ دو جہان شیمہ دیویر بدرِ منیر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے بائی و دوستو بزرگو اور قابلِ قدر عزت و احترام دے لائق ماں اور بہنوں میں کوئی ممبروں میں حراب دا بڑا خطیب نہیں بلکہ ایک ادنا جا طالبِ علم ہون دے ناتے چند باتا تانو سبق سنانواز تے توڑے سامنے پیش ہویا دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرن دی تفیق تا فرمائے اور اپنی بات دا آغاز کرن تو پہلے میں اے دعا کرنا بڑا ضروری سمجھنا اور اپنے واسطے سعادت والی بات سمجھنا کہ دعا کرو اللہ تعالی رئیس المناظرین فخرِ نارگونڈی حضرت مولانا میرے دادا جی رانا محمد شمشاد احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی انہا نو سہت والی لمبی زندگی عطا فرمائے بھائیو دوستو بزرگو وقت بڑا مستدیت ہے انشاءاللہ چاند منٹان دے اندر بلکہ دس تو پندرہ منٹان دے اندر کوشش کرنگا کہ ایک دو بات توڑے سامنے پیش کردیتی جائے نبی علیہ السلام نہ ایک دفعہ ممبر تے چڑھنگے نبی پاک نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری تے رکھیا فرمایا آمین تیسری تے رکھیا فرمایا آمین اوچی بولو وابیو فرمایا آمین ایسی چیزیں نبی پاک نے فرمایا جہودی بڑا چڑھ دے جو تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین تے صحابہ اکرام پریشان ہو کہ خطبے تو بات پوچھے اللہ دے نبی اگے پیچھے تے اے معاملہ پیش نہیں آیا آج کی وجہ بڑھ گی میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا اللہ دے نورانی فرشتے جبرائیل علیہ السلام میرے کوڑ آئے اور آکے کہنا گے اللہ دے نبی جی جس بندے دے زندگی تے اندر ماہ رمضان دے مہینہ آیا رمضان دے روزے رکھے رب نو رنرازی نہیں کر لیا ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے او دی نک خاکلود ہو جائے تے میں محمد نے کہا دیتا آمین پھر جی تو دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا اللہ دے نبی جس بندے دے سامنے غور کرو جس بندے دے سامنے تو اڈا نام لیا جائے تو اڈا نام سنگے تو اڈے تے درود نہ پڑے او شخص بھی خاکلود ہو جائے تے میں محمد نے کہا دیتا آمین تے جس بندے نے اپنے بڑھرے والدین دے قدر نہ کیتی بڑھا پے دے اندر والدین نو پایا عزت نہ کیتی احترام نہ کیتا نبی پاک نے فرمایا جبرائیل کہنا کہ اللہ دے نبی ایسا بندہ بھی ہو دی نک خاکلود ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے تے میں محمد نے کہا دیتا آمین پتہ ہی لگیا جیڑا بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھتا بہت بڑی بربادی دے اندر ہے جیڑا درود نہیں پڑ دا وہ بھی بہت بڑی بربادی دے اندر ہے اور جیڑا والدین دی قدر نہیں کر دا وہ بھی بہت بڑی بربادی دے اندر ہے آہم ذرا قرآن تے گوھر کرو قرآن کی کہہ رہے ہیں امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام آئے اللہ دیا بندیا شوک نال زوک نال پیار نال محبت نال نبی پاک دے درود پڑیا کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے ہیں ایک دفعہ میرے تے درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو دس نیکیاں عطا کرن گے ہیں دس درجے بلند کر دین گے ہیں دس گناہ معاف کر دین گے ہیں اللہ دیا بندیاں نبی پاک نے فرمایا ہیں جیڑا بندہ میرے تے درود پڑے گا ہیں اللہ تعالیٰ نیک دلی خواہشہ بن مانگے پوریاں کر دین گے ہیں اے مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا ہیں جیڑا بندہ میرا نام سن کے ہیں میرے تے درود پڑے گا ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت والا دن ہوئے گا ہیں اگر اس خوش نصیب نو ساتھی بنانگے تے آمینہ دلال محمد بنانگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سواست شوک نل پڑے زوک نل پڑے امامی کئنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ پاک اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا رب کا اللہ تعبدوں اللہ ایاہو وبالوالدین احسانا سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والو کئنات والو مسلمانوں اس آیت دے اندر اللہ پاک نے دو چیزہ دا تذکرہ فرمایا دو چیزہ دا ہوئے پہلی چیزی دا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُونَ فرمایا دنیا والو کئنات والو تو ہاتھ رب دا فیصلہ پوری کئنات دے خالق دا فیصلہ پوری کئنات دے مالک دا اللہ کی فیصلہ تیرے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تَعْبُدُونَ عبادت کیتی جائے گی تکل رب دی کیتی جائے گی مشکل کشا اللہ حاج تروا اللہ بیٹے بیٹیاں دینوالی ذات اللہ دی ذات بگنیاں بنانوالی ذات اللہ دی ذات لج پال اللہ حاج تروا مشکل کشا میرے رب دی ذات اللہ 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 پاک نے فرمایا وقت یعنی کہ کولی فیلی بدنی جیڑی بھی عبادت کیتی جائے گی تے کدے واسطے صرف اللہ واسطے نظر و نیاز بھی اللہ واسطے بکرے چھترے بھی اللہ واسطے قربانی کرنی تے وہ بھی اللہ واسطے سہیدہ کرنی تے کلے رب دے سامنے فریادہ مگنیاں تے کلے رب کڑو یعنی کہ ہر طرح دی مدد طلب کرنی تے کلے رب کڑو کرنی اللہ اللہ میں صدق جاوا قربان جاوا اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعبود اللہ ایہا ہوں فرمایا عبادت میری کرو کیونکہ حاج تروا میں عبادت میری کرو کیونکہ مشکل خوش میں عبادت میری کرو کیونکہ بندے تینوں پیدا کرنوالی ذات رب دی ذات ہیں عبادت میری کرو کیونکہ تینوں مولادہ دینوالی ذات رب دی ذات ہیں آؤ پھر میں آغاز اندر ہی پیار دی بات کہہ جاوا کہ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے سارے کو انشاءاللہ میرا عقیدہ تین میری جوا عقیدہ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامن سر کو جو کھایا تھا جو کھائیں گے کیوں وہی خالق ہے وہی مالک وہی راز کے وہی داتا وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی راز کے وہی داتا اسی کے سامن سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے وہی مابود ہے اس کو منایا تھا منا این گے ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اللہ 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 پاک نے فرمایا اللہ تعبد اللہ ایہ ہوں فرمایا وعدے گاٹے دی مالک اللہ کئنا دا رب اور دوسری چیز تذکر اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وقضا رب کا اللہ تعبد اللہ ایہ ہوں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہائے مسلمانوں بڑے افسوس ہی بات یہ میرے تو پہلے میرے دو بھائیا نے قرآن دی تلاوت کیتی میں تو دے سامنے قرآن پڑھ دا مومنوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ قرآن دی میں پھر لگ گئی لیکن بڑے افسوس دی بات قرآن سن کے مومن چپ کر بیٹھی نہیں ذرا بلند آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں رب قرآن دی بار کیوں نہ محبت دنال کہ جاؤ کہ قرآن خدا دی عظمت دا قرآن خدا دی عظمت دا کیسا ان مول خزان آئے قرآن خدا دی عظمت دا کیسا ان مول خزان آئے ہو یا نازل کملی والے تے ہو یا نازل کملی والے تے جو نبی یا ویچ یغان آئے اور جبرائیل پورا نہ لیا ان دار یا جبرائیل پورا نہ لیا ان دار یا غارہ بچ آ کے پڑ ان دار یا غارہ بچ آ کے پڑ ان دار یا میں پڑ یا نہیں کہے پیغمبر میں پڑ یا نہیں کہے پیغمبر رب آ کے پڑ یا جان آئے قرآن خدا دی عظمت دا کیسا ان مول خزان آئے اللہ 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 پاک نے فرمایا آئے وَفِ الْوَالِدَ قَائِنَا جَنَابِ مُحَمَّد الرَّسُولِ اللہ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّم دِ خِدمت دِ اندر آیا ایک آنوالا جیدہ نام حضرت عبداللہ ابن وسود رضی اللہ تعالیٰ نو آکر کرزہ کردین اللہ دی نبی جی ایو عمال احب اللہ اللہ دے ہاں سب تو محبوب عمل میرے نبی نے فرمایا قَالَ الصلاة والا وقت ہاں عمرے صحابی نماز نو دے وقت پڑ اللہ نو نماز والا عمل بڑا پیار عمل لگ جائے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا قَالَ الوالد این احسان والدین دنال اس نے سلوک کریا کر والدین دنال ایکی کریا کر والدین دنال احسان کریا کر والدین دنال احسان کرن والا عمل بھی میرے رب بڑا چنگا لگ جائے اللہ نبی جی تیسرے نمبر تے کیڑا عمل نبی پاک نے فرمایا قَالَ الجِحَاد فی سبیل اللہ فرمایا اگر تُو تلوار نو میان اندروں نکال کے اللہ دے دین دے دشمن دے نالم مقابلہ کریں ایک جہاد والا عمل بھی میرے رب بڑا پیارا عمل نبی اللہ جائے مسلمان سب تو پہلا عمل نماز والا عمل آج گھران دے گھر بے نماز بنگئے آج بندے دی اولاد بے نماز بنگئے بندے بیوی بچے بے نماز بنگئے نہ مسلمان اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر پتہ نے کتنی دفعہ بلکہ دو سو سات سو ساڑھے سات سو تو بھی زیادہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر تذکرہ کی تائیت کلی نماز دا دوسرے نمبر تے نبی پاک نے برمایا والدین دنال اس نے سلو کریا کر والدین دنال نیکی کریا کر اور پھر جان دیا جان دیا محبت بات کر جا ماتے میرا سلام میں تے والدین دی بار بڑی محبت دنال کیا کرنا باپ سیرہ دیں تاج محمد باپ سیرہ دیں تاج محمد تے ویر مر کند خالی ما واب جے محمد بک شاہ ما واب جے محمد بک شاہ آج کون کر رکھ والی قال اللہ تعالی وقضار ربک اللہ تعبدو اللہ ایہا واب الوالدین احسان آنا اسلام علیکم